اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں نوٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بہت مکری کے بارے میں دوستو جو یہ جانکری ہے وہ اکتم پری ہے اس کا پیسہ یا چارج آپ کو کسی کو نہیں دینا ہے دوستو دوستو آپ کو روجانہ ہمیں دوستو اپلائی کرنے کا طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا اور دوستو اگر آپ میڈم کے پاس کام کرنا چاہتے تو ویڈیو کو لائک کریں بینا مجھ جائیے گا اور پورا دیکھئے گا اگر آپ پورا ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں تو میڈم کے پاس آپ کام نہیں کر پائیں گے اتبا آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے ہے یہ بار بار آپ کو سمجھایا جاتا ہے دوستو آپ سے کوئی بھی کارڈ بنانے ہیٹو یا کسی بھی طرح کا پیسہ مانگتا ہے تو کرپین نہ دے یہ ہماری چینل کا رول ہے یہاں پر کوئی پیسہ نہیں مانگا جاتا چاہتا ہے تو دوسطو جتنی بھی ویڈیو دیکھائی جاتی ہے بہو کے والے دوستو جانکاری کے حیط آپ کو بتایا یا ت朋友 آپ کے پاس کسی پرکار کا فون یا میسی جاتا ہے تو دوسطو کرپین پیسے نہ دے دودھ اپلای کرنے کا طریقہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا گیا ہے دیکھئے دوستو ایسے آپ کو ویڈیو کے نیچے جانا ہے ویڈیو کے جو لکھا ہے اس کے پر کلک کرنا اس کے نیچے آپ کو تین پرکار کے لنک میں جائیں گے دوستو تینوں ویب سائٹ پر جاتے ہیں ویب سائٹ سے آپ جو ہے وہاں پر فارم بڑھ کر یہ دکھایا گیا اس میں دیکھئے دوستو کہ اس طرح سے کریے گا جرور آپ جو ہے نوکری پالیں کریں گے دوستو یہاں پر کوئی بھی آپ سے بار بار بتایا جا رہا ہے کی پیسے نہیں مانگتا ہے ٹھیک ہے دوستو کسی پرگار کا کوئی آپ سے پیسہ نہیں مانگتا ہے نہ ہی کوئی چیز بیستا ہے ٹھیک ہے دوستو نہ ہی کوئی کاڑ کے لیے آپ سے بار بار فون کر کر کچھ پیسے مانگتا ہے تو دوستو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولے اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسرائب اوشے کریں تاکہ ایسی روزانہ آپ کو نوکریوں گر بیٹھے ملتی رہے دوستو نیچی سے آپ کر پائیں گے اور بہت اچھا ویسا کما پائیں گے دوستو اپرننگ دوارا بھی آپ بہت پیسہ کما پائیں گے دوں گا کہ اس چینل پر آپ کو روزانہ جنرل نولیج سے لے کر اچھے اچھے سوال بھی بتایا جائیں گے تاکہ وہ آپ کے روزانہ جنگے میں کام آنے والے بنیں ٹھیک ہے دوستو اور بیسٹ کمنٹ کو بھی جو ہے گیوے ویس بھی ٹیہ جائے گا وہ آپ روزانہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر چلتے رہتے ہیں تو دوستو جڑ جائیے گا اس نمبر ون چینل سے آپ کا اس میں فائدہ ہی ہونے والا ہے تو دوستو پورے ویڈیو کو دیکھتے رہیں